بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین ناظرین اکرام خیبر پختون خواہ کے اندر جو ہے پاکستان تحریکن صاحب کے برکرز اور پاکستان تحریکن صاحب کے کارکنیوں ہیں وہ خوف کے بہت پہلے ہی توڑ چکے ہیں تو آج عمران خان صاحب نے جو کال دی تھی خاص طور پر پورے پاکستان میں خاص طور پر پنجاب کے حوالے سے تو پاکستان تحریکن صاحب نے آج ریالیاں نکالی ہیں بہت بڑی تدار میں ریالیاں نکالی ہیں اور بہت ایک جو شکروش کے ساتھ لوگ باہر نکلے ہیں اور اس کے ویجیول بھی کچھ میں ساتھ ساتھ آپ کو سکرین پر چلا کر دکھاتا ہوں اور یہ کس طرح مسلم نون کی جو پوری یعنی کمپین ہے اس کے اوپر آج ایک دن کی جو ریالیاں ہیں وہ کس طرح بھاری پڑی ہے اور دوسری طرف جو ہے پولیس نے اور کمپنی نے بھی پورا زور لگایا کہ جی کسی صورت سے پاکستان تحریکن صاحب کے جو کارپن ہیں ان کو جو ہے خوف دلوایا جائے ان کے خوف جو ہے وہ ان کے خوف میں اور زیادہ اضافہ کیا جائے پولیس نے لوگوں کو گرفتار کیا لاکھی چارج کیا ظلم و ستم جو پہلے سے ہوتار ہے اسی طرح کیا لیکن آج جو پنجاب کی عوام ہے وہ بھی واحد نکلی ناظرین یہ سال کا فیلات آپ کے سامنے رکھتے ہیں اس کے علاوہ آج جو سیال کوٹ کے اندر جلسہ ہوا ہے پاکستان مسلم نون کا جس میں پاکستان مسلم نون کی سینئر قیادت جس میں مریم نواز صاحبہ شباہ شریف صاحب اور نواز شریف صاحب بھی اس جلسے کے اندر گئے ہیں تو کیا ایسی ضرورت پیش آ گئی ہے کہ آپ نے دیکھا کہ پاکستان مسلم نون نے جتری بھی کمپین کی ہے اس کے اندر ان کی سینئر لیڈرشپ کسی بھی جلسے کے اندر اکٹھی نہیں گئی لیکن آج کونسی ایسی ضرورت پڑ گئی ہے کہ پوری سینئر لیڈرشپ کو جناب اکٹھا جانا پڑا اور کیا خاجہ آسف صاحب کی جو وہ کشتی ہے یا وہ جو ان کی اقتدار تھا وہ اب کیا اس کے ختم ہونے کا وقت آ گیا ہے اور خاجہ آسف صاحب کی جو ڈوبٹی کشتی ہے اس کو پار لگانے کے لیے آج یہ کہتے ہیں کس سر تک کامیاب ہوئے اور کیا یہ خاجہ صاحب کی جو کشتی ہے اس کو سنبھال سکیں گے جو چھے دفعہ یہاں سے احمد نے منتخب ہوئے کہ ایک یا پھر ایک عورت کو جو خوف ہے جو ایک بزرگ خاتون ایک بزرگ ماں کا جو خوف ہے وہ ان کے دل میں بیٹھا ہوئے ناظرین سل سے پہلے آپ کو یہ بتاتے چلے کہ آج پاکستان طریقہ صاحب کے چیرمین عمران خان صاحب نے جیل سے کال دی تھی کہ اتوار والے دن جو ہے پاکستان طریقہ صاحب کے جتنے بھی ٹکٹ ہولڈر ہے وہ باہر نکلے اپنی جو ریلئے ہیں پورا منطور پر وہ ریلئے نکالے اور انہوں نے یہ سخت وارلنگ بھی دیکھی کہ جو بندہ نہیں نکالے گا اس کا ٹکٹ کینسل کر دیا جائے گا تو اب سوال یہ ہے کہ واقعی جو کارکون نکلے ہیں کیا مران خان اور پاکستان طریقہ صاحب جو ہے وہ اتنی بڑی ریلئے نکال سکی ہے یا اتنے بڑے لوگوں کو باہر لاسکی ہے خاص طور پر منجاب کے ادر جس کا آپ کہہ سکے کہ بہت بڑا اپیکٹ پڑتا ہے تو ناظرین آپ اس کا جواب جو ہے ہم یہ تو نہیں دے سکتے کہ بلکل جی کامیاب نہ بلکل کامیاب اس لیے نہیں رہا وہ آپ اس لیے نہیں کہہ سکتے کہ پاکستان طریقہ انصاف کو جو ہے ازادانہ کمپین کرنے کی اجازت نہیں ہے ناظرین جو ہی عمران خان صاحب نے ایک کال دی تھی تو اس کے اوپر بقیدہ طور پر پولیس نے جن کو اوپر سے آٹھنایا تھا انہوں نے بقیدہ طور پر جناب لوگوں کے گھروں میں رات کو چھاپے مارے گرفتاریاں کی اور گرفتار کرنے کی کوشش کی یعنی ایک رات پہلے ہفتے کی رات سے یہ کام شروع ہو گیا تھا تاکہ جو لوگوں کو اس طرح رکھا جا سکے اس حوالے میں لہور میں بھی اور قصور میں بھی اور اس کے علاوہ اور بہت سی جگہ پر پولیس نے جو ہے اتنے ریٹ کیے لیکن ناظرین اس کے باوجود پاکستان تریقین صاحب کی چیئرمن عبنان خان صاحب نے جو کال دی تھی وہ آج آپ کہہ سکتے ہیں کہ کافی حد تک وہ کال کامیاب رہی ہے خیفت بکتون خان کیونکہ پہلے ہی اپنا فیصلہ سنا چکا ہے وہ اپنے خوف کے مطر توڑ چکا ہے وہاں جو مکمل طور پر جو نواز شریف صاحب کو لانا چاہتے ہیں وہ مکمل طور پر وہاں نکام ہو چکے ہیں ویسے بھی وہ اب نکام ہو چکے ہیں کیونکہ یہ نظام اتنا ننگا ہو گیا ہے اتنا گندہ ہو گیا ہے پورا نظام کہ اب ان کے پلے کچھ بھی نہیں رہا تو آپ کی مکمل طور پر نکام ہو چکے تھے پنجاب کے اندر انہوں نے عبام کے اوپر جو خوف اب بھی رکھا ہوا تھا لیکن وہ بھی آج آپ نے دیکھا یہ ویجوال آپ سکرین پر دیکھ رہے ہیں کہ یہ جناب لاہور کی ویجوال ہے کہ آپ لاہور میں دیکھیں یہ جو علیم خان صاحب والا حلقہ ہے اس کے اندر پاکستان دریقین صاحب کے جات گھٹر صاحب ان کی ریلی تھی اس کے علاوہ شبیر گجر صاحب جو ان کے گھر میں بھی ریڈ ہوا جو کہ زمدی الیکسٹ بھی پہلے لڑ چکے ہیں انہوں نے بھی بہت بڑی ریلی نکالی اور لاہور میں بھی یعنی بہت بڑی تداد میں لوگ نکلے اور اس علاوہ یہ ویجوال جو آپ کو نظر آ رہے ہیں یہ پاکستان کے مختلف شہروں کے اندر ہیں جہاں سے پاکستان دریقین صاحب کے کارپون پاکستان دریقین صاحب کے گھٹر اور ان کے جو ٹکٹ ہولڈر ہیں وہ سارے باہر نکلیں اور آپ مضموئی طور پر کہہ سکتے ہیں کہ آج کی ریلی جو ہے وہ انتظامیہ کمپنی اور پوری جو سسٹم تھا وہ نکام ہو گیا ہے کہ وہ جناب اس کو کیسے پولیس نے ظلم استم کیا پولیس نے لوگ کو گرفتار کیا اس کے ویجور بھی آپ دیکھ رہے ہیں سکرین کے اوپر لوگ کو زبردستی اٹھایا اور دھمکیاں دی گئی اور انہیں ڈرائیا گیا لیکن پھر بھی عوام جو ہے وہ نکلی آپ ناظرین آتے ہیں دوسری طرف آج کی جو یہ کمپین تھی نا اس نے مسلمین نون کی جو کمپین ہے نا ایک مہینے کی کمپین اس کے اوپر اس بھی بھاری نہیں ہے صرف آج کا ایک دن ناظرین آپ دیکھیں کہ مسلمین نون کے اندر جو ہے اس وقت گھبرات تو مکمل پہلے موجود تھی لیکن آج مسلمین نون نے جو جلسہ کیا ہے نا اگر آپ دیکھیں شاکوٹ کے اندر خاج آسر صاحب کا جلسہ تھا خاج آسر صاحب کے علقے میں انہوں نے جلسہ کیا ہے نادرین یہ پہلی دفعہ ہوا ہے کہ مسلمین نون کی سینئر کے آدھر جو ہے جس میں مریعہ نواز صاحبہ شامل تھی نواز شریف صاحب شامل تھے مینہ شباز شریف صاحب شامل تھے وہ خود جو ہے اس جلسے کے اندر گئے اور وہاں جا کے پہلے شباز شریف صاحب نے تقریر کی نواز شریف صاحب نے تقریر کی پھر مریعہ نواز صاحب نے تقریر کی اور جو نواز شریف صاحب ہیں انہوں نے موٹروے کا بھی حوالہ دیا کیونکہ وہ زیادہ جو تقریر کہتے ہیں موٹروے سے شروع کرتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ جو موٹروے سے میں آیا وہ میرا دل مطمئنے میں ایک دار میں آیا تو اسلام آج لاہور موٹروے اس کو مزید بہتر بنائیں گے البتہ مریعہ نواز صاحب نے نوجوانوں کے لیے کہا کہ ان کے لیے جو آئی ٹی کے شعبے میں نوجوانوں کے لیے سکولرشپ بھی ہونے چاہیے آئی ٹی کے شعبے میں نوجوانوں کے لیے کچھ نہ کچھ کرنا چاہیے چلو یہ ایک ویزن والی بات ہے ایسا کرنا بھی چاہیے لیکن آج لاہور سوال یہ ہے کہ اب وہ جو خاجہ آسل صاحب جو کہ چھے دفعہ میمبر قومی اسملی منتقب ہو چکی ہے اب ان کو اتنا ڈر اتنا خوف یعنی اس پر جو گبرات ہے ٹنشن ہے وہ مکمل طور پر خاجہ آسل صاحب کو محسوس ہو رہی ہے اور مثل نون کی قیادت کو محسوس ہو رہی ہے مکمل طور پر گبرائے ہوئے ہیں مکمل طور پر ڈرے ہوئے ہیں مکمل طور پر کنکیوز ہیں گراؤنڈ ریالٹیز کا جو ہے انہیں پتہ چل چکا ہے کہ گراؤنڈ کے اوپر صورتحال بہت زیادہ خراب ہے تو ناظرین اب جو خاجہ آسل صاحب جو چھے دفعہ ایمنے منتخب ہوئے ہیں ان کی جو ڈوبٹی ہوئی نیا ہے اس کو پار لگانے کے لیے آج مسلم نون کے تینوں جو سینئے ترین مطلب آپ کہا سکتے ہیں کہ سینئے ترین جو نانما تھے سینئے ترین جو قیادت تھی ان سب کو جو ہے خاجہ آسل صاحب کے جو ہے وہ ہلکے کے اندر جا کے جلسہ کرنا پڑا اور خاجہ آسل صاحب کی نوبتی نیا کو پار لگانا پڑا ان کی مرتی ہوئی سیاست کو زندہ کرنے کے لیے ان کے ووٹر کو زندہ کرنے کے لیے کچھ نہ کچھ کوشش انہیں کرنے ہی پڑی ٹھیک ہے کہ جلسے کے اندر کافی تعداد میں لوگ موجود تھے لیکن ناظرین اکرام اب یہ جو صورتحال پیدا ہو چکی ہے یہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایک فل خوف اور ڈرگ ہوتا ہے وہ خاجہ آسل صاحب کے دل میں بیٹھ چکا ہے اور ناظرین وہ اس لیے کہ جو خاجہ آسل صاحب کی امام پر یا آپ کہہ سکتے ہیں کہ اس میڈی ام حکومتیوں سے پہلے جس طرح عثمان ڈار صاحب کو اٹھایا گیا اور اگواب برائے انٹریویو ان سے کروایا گیا عمدار اور پھر جس طرح ریحانہ امجال ڈار صاحب جو کہ عثمان ڈار صاحب کی والدہ ہیں جس طرح ان کے گھر پر چھاپا مارا گیا ان کے کپڑے پھاڑے گئے تو اس کے اوپر جو خاجہ آسل صاحب کوئے خوش ہوتے رہے تو ناظرین جو ظلم ہوتا ہے وہ ٹھیک ہے کچھ ایسے علاق بھی ہوتے ہیں کہ لوگ بول نہیں سکتے لوگ اس کے پر بات نہیں کر سکتے لوگ اس طرح اتجاج نہیں کر سکتے لیکن ایک ووٹ ہوتا ہے جو ان کے پاس ہوتا ہے کیونکہ جب وہ ووٹ ڈان رہے ہوتے ہیں تو اس وقت ان کے پاس کوئی نہیں ہوتا تو آج مسلمین نون کی سینئر کی عادت جو ہے اپنے خاجہ آسل صاحب جو پچھلی دفعہ فون کروا کے جندباجوہ صاحب کا تو جیت گئے تھے اس دفعہ ان کو لگ رہا ہے کہ اگر میں فون بھی کرماؤں گا تو میرے خلاف ووٹ اتنی بڑی تعداد میں پڑھ رہے ہیں کہ فون بھی میرے کام نہیں آئیں گے تو آج انہیں مجبوراں جو ہے مسلمین نون کی سینئر کی عادت کو بلانا پڑا اور جب کوئی سینئر کی عادت کسی حلقے میں جلسہ کرتی ہے تو وہ اس حلقے میں کرتی ہے جہاں حلقہ انتہائی کمزور ہوتا ہے تاکہ وہاں کا جو مقامی امید وارتہ اس کو مومنٹم دیا جا سکے تو آج مسلمین نون نے جو خاجہ صاحب کے ایک مطلب آپ کہہ سکتے ہیں کہ ان کی جو تائیدار ہے ان کی جو تخت تھا سیاست کا چھے دفعہ منہ منتخب ہونے کا وہ ختم ہونے کا وقت آ گیا ہے اور اس بات کا احساس خاجہ صاحب کو خود بھی ہے خاجہ صاحب اس کے پر شکین بھی کر چکے ہیں لیکن ایک آخری کوشش انہوں نے کر کے دیکھی آپ وہ دیکھتے ہیں کہ آٹھ فرمیت کو یہ کوشش کی سر تک کامیاب ہوتی ہے انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں آپ سے ملاقات ہوگی کمر سیکشن میں اپنی آرہ کائزار ضرور کیجئے گا اسلام علیکم ورحمت اللہ